اسلام علیکم دوستو امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں سعودی عربیہ کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں ایک بار پھر سے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو آپ سبھی سے ریکوچٹ ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر سے آپ سے ریکوچٹ ہے ویڈیو کو کسے لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر کے all پر سیلٹ کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی دوسری ویڈیو کا بھی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے تو آج کی اس ویڈیو میں جو سبسپہلی جانکاری میں آپ لوگ کو دینے والا ہوں وہ مردم شماری کو لے کر کے ہے دیکھیں حکومت کے طرف سے یہ ساپ ساپ کہہ دیا گیا ہے کہ جو جنگڑنا سعودی اربیہ کے اندر ابھی چل رہی ہے اس میں کوئی گیر ملکی ہو یا سعودی شہری ہو سبھی کو حصہ لینا ضروری ہے یعنی اس میں کوئی مرضی کے مطابق حصہ نہیں لے سکتا ہے اس میں حصہ لینا ضروری ہے جیسا کہ دس مائی سے لے کر کے پچیس مائی تک کا ڈیٹ دیا گیا تھا کہ اس بیچ میں جنگڑنا ہوگی لیکن ابھی ایک نئی نیوز آئی جس میں بتایا گیا ہے کہ پچیس مائی کے بعد میں جو جنگڑنا والے فیلڈ آفیسر ہیں وہ لوگوں کے گھروں پہ دکانوں پہ جا کر کے ان کی جانکاری اکٹھا کریں گے چاہے کوئی سعودی کا ہو یا کوئی غیر ملکی ہو ابھی تک انہوں نے بتایا ہے کہ چالیس لاکھ لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اس کے بارے میں ابھی پتا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے سعودی حکومت نے جگہ جگہ پر مشین بیٹھا رکھی ہے جس طرح سے جو ہے اپنا ابشر والی مشین ہوتی تھی اسی طریقے سے جنگڑنا کے لیے مشین لگا رکھی ہے وہاں پر آپ جا کر کے اپنی جانکاری دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی موبائل اپنے کمپیوٹر کے ذریعے آن لائن سے بھی اپنی جانکاری آپ دے سکتے ہیں تو یہ چیز آپ لوگ اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ آپ کو اپنی جانکاری جنگڑنا کے لیے دینی ہی پڑی گی اور نہ دینے پر پانچ سو ریال سے لے کے ہزار ریال تک فائن بھی لگے گا اس کے علاوہ سعودی عربیہ کے اندر شوسل میڈیا کی وجہ سے دو لیڈیسوں کے اوپر چار چار لاکھ ریال کا فائن لگا ہے یہ لوگ شوسل میڈیا اسٹار تھیں جیسے شوسل میڈیا انفلونسر لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کے پاس فالور ہوتے ہیں تو انہی میں سے یہ بھی دونوں تھی اور انہوں نے کچھ ایسی بیڈیو پوشٹ کی جس میں کسی پڑوسی ملک کو انہوں نے کچھ اچھی بات نہیں کہی یعنی کچھ گلت بات کہی یعنی اس دیش کے خلاف میں کچھ گلت بات انہوں نے کہی دیا اور اس کے لیے ان کے اوپر چار چار لاکھ ریال کا فائن لگ گیا تو ایسے بھی سعودی عربیہ کے اندر چاہے کوئی غیر ملکی ہو چاہے کوئی سعودی شہری ہو سبھی کے لیے بہت سونچ سمجھ کر کوئی بھی فوٹو یا بیڈیو پوشٹ کرنا ہے کوئی بھی ایسا پوشٹ اپنے سوشل میڈیا پر نہ کریں جس سے کسی کی جات کا دھرم کا یا کسی کے ملک کا کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلط بات اس پوشٹ میں اس بیڈیو میں نہ ہو اس کے علاوہ پوری دنیا پھر سے ایک بار ایلرٹ ہو گئی ہے کرونا کے بعد میں منکی پوکس کو لے کر کے منکی پوکس کی جو بیماری ہے یہ بہت سی لوگوں کی غلط فہمی اس میں یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بیماری بندروں سے ہوتی اس میں جو میڈیکل کے ماہر لوگ ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس میں بندروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جس طریقے سے چکن پوکس ہوتا ہے جو چیچک ہوتا ہے اس کو چکن پوکس بولتے ہیں تو اس میں چکن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے مرگیوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے اس منکی پوکس والے وائرس میں بندروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس کو لے کر کے بہت سے دیشوں نے ہائی الٹ بھی جاری کر دیا ہے کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا ایسا وائرس ہے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے اس کے علاوہ جدہ کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے تین سٹاف کو گریفتار کیا گیا ہے جس میں ایک ڈاکٹر بھی شامل ہے انہوں نے ایک مریض کا علاج غلط طریقے سے کر دیا یعنی اس کو دکت کچھ اور تھی علاج کچھ اور انہوں نے کر دیا جس کی وجہ سے وہ مریض چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گیا یعنی اس کی بیماری کو یہ لوگ ٹھیک سے پکڑ نہیں پائے غلط علاج کر دیئے اور اس کا کھامیاجہ اس مریض کو کافی برا بھگتنا پڑا اور پھر اس چیز کو چھپانے کے لیے اس کی ریپورٹ کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ انہوں نے کی یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر دوسرا جھوٹ ان کو گڑنا پڑا لیکن پھر جب اس چیز کی تصدیق کسی تیسرے ہاؤسپٹل سے کرائی گئی تیسرے لیبروٹری سے کرائی گئی اس کی میڈیکل جانچ تو اس میں پتا چلا کہ اس ریپورٹ میں جو ہے غلط چیز بتائی گئی ہے اس ریپورٹ کے ساتھ میں جالسازی کی گئی ہے اس کے علاوہ سہودی اربیہ کے اندر ابھی فیلحال کرونا کے جو کیس ہیں وہ 23 تاریخ کی جو ریپورٹ ہے 23 مائی 2022 کی 650 نئے کیس آئے ہیں 73 لوگوں کی حالت کرٹیکل ہے یعنی ان کی حالت جو ہے نازک ہے اس کے علاوہ دو لوگوں کی موت ہوئی ہے تو فیلحال کرونا سعودی اربیہ میں کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اگر ایک دن 10 20 50 کم ہو جا رہا ہے تو دوسرے دن پھر وہی 600 کے اوپر کا آنکڑا کروز کر جا رہا ہے تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں سعودی ارب کی کچھ ضروری خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر کے آل پر سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی اور بھی دوسری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ